ملکن باد کرلے بڑھ اگلیت ٹاپک کی بات کرتے ہیں جو ہم کش کرنے والے ہیں آج دیکھیں اچھا میں ٹاپک کے ایسے کیلئیر آپشن آپ کو آج آپ ساتھٹھ ساتھ گریدویشن کے ساتھ میرے کرنے کے بعدی ایسے سٹودنٹ اس میں بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں کافی فہنانس کی ہی پرابلم آتی ہے تو کئی بار لوگ سوچ بھی نہیں پاتے تو ایسے آپشن بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کو بہت ہی کم میں کہہ لیجئے کی نام آتا اس کے انویس میں پھر بھی آپ اس میں ایک کریئر بنا سکتے ہیں تو چاہے کوئی بھی گریجویشن ہو انجیدنگ ہو گریجویشن کوئی بھی کی ہو کمپیوٹر اپلیکیشن ہوا کچھ بھی ہو تو یہ آپ چوز کر سکتے ہیں سو میں بات کرنے والا ہوں گرافیک ڈیزائننگ فیلڈ کی گرافیک ڈیزائنر کیا ہوتا ہے اور کیسے آپ گرافیک ڈیزائنر بن سکتے ہیں سو دیکھیں آج کی ڈیٹ میں کئی پرڈکٹ جو ہیں کی پیکجنگ ہوتی ہے اور پیکجنگ میں آپ نے دیکھا کئی لوگو بنتے ہیں وہ کون کرتا ہے وہ گرافیک ڈیزائنر کرتے ہیں بوکس اور میکزین ویسے آج کل ہم کم ہی دیکھتے ہیں سارا ہمارا دھیان جو ہے ڈیٹر پریٹ فارم کے اوپر آپ نے وہاں پر کئی طرح کے تھام نیل پوسٹر ایمیجیز اور ویڈیوز وغیرہ سب کچھ دیکھا ہوگا وہ کون کا تھا ہے گرافیک ڈیزائنر کرتا ہے سو اس طرح سے گرافیک ڈیزائننگ فیلڈ کافی گروہ کر رہی ہے جیسے ہی آہ کہ لیجئے انٹرنیٹس یوزر جو ہیں آہ ڈیٹر پریٹ فارم کے اوپر ہیں تو اس طرح سے گرافیک ڈیزائنر کی کافی ڈیمانڈ وڑی ہے سو گرافیک ڈیزائنر کی اگر بات کرے کتنی یہ سہلی لے سکتے ہیں سو آپ ارننگ اسے نائنٹی تھاؤزن سے لے کے فائیو لیکھ تک ہرننگ کر سکتے ہیں پر اگر ایبریج کی بات کرے تو ڈھائی لاکھ کے قریب پر اینم آپ اس کی جو آرننگ آرام سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھئے کہیں آپ جاوب بھی کر سکتے ہیں اور خود کا بھی کام کام کر سکتے ہیں جس کے لیے بات سوڑے آپ کو ایک اچھا سسٹم چاہیے لیپ ٹاپ چاہیے اور کچھ سافٹے چاہیے اس میں اگر پیٹ سافٹے یوز کریں گے تو وہ بھی زیادہ آپ کی جو گرافیک کی آؤٹپٹ ہے وہ آپ کو ملے گی سو اس میں ہم بات کرتے ہیں کون سی چیزوں کا دھیان ہونا چاہیے کون سی سکیلز ہونی چاہیے گرافیک ڈیزائنر ایک مندے کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس کریٹیوٹی نہیں ہے تو اچھے ڈیزائنر نہیں بن سکتے دوسری جیت کے آپ جس برینڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اس برینڈ کی نولیج ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کولڈنگ کا پرڈکٹ ہے اس کے لیے لوگوں بنا رہے ہیں اور اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز چاہیے آپ کو دھیان میں رکھتے ہیں اس کا پوچٹ سامنے جو بھی بانتے ہیں اس کو دھیان میں رکھتے آپ کو بنانا پڑے گا دوسری جیت آتی ہے ڈیلیوری پریزنٹیشن یعنی آپ کی پرینٹیشن بولنی چاہیے یا کیا آپ جو پریزنٹیشن بنا رہے وہ دیکھیں سب کو اور ایک اکٹریکٹیو پریزنٹیشن بنے تو یہ ساری چیزیں کیسے آئیں گے ایک اور چیز میں بتا ہوں کلر کومبینیشن کئی بار ہم لوگو ڈیزائن کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں اور کلر کومبینیشن نہیں ہو پا تھا یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹس سے ہی ملیں گے کیسے کرنی ہے اس کے لئے اگر آپ کہیں انسیجوٹس جان کرتے ہیں کہیں کورس کرتے ہیں یا آن لائن کرتے ہیں آپ کو بہت ساری پریکٹس کرنی پڑے گی اگر ہو سکے ایسے انسیجوٹ کو جوائن کریں جس کے پاس لائی پروجیکٹ بھی آتے ہوں کسٹمر بھی ہوں جو کی ان سے کام لیتے ہوں تو آپ اگر لائی چیز کے اوپر کام کریں گے آپ اچھے ایکسپیرنس ہو پاؤ گے سو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کی اوپر کام کر کے پھر اچھے ایکسپیرنس گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہو تو اس طرح سے بیسیکلی گرافک ڈیزائنگ کی فیلڈ میں آپ گروہ کر سکتے ہو اگر ہم اس میں بات کریں کی سوفٹیر جو ہیں کی کون سے پیٹ سوفٹیر ہے بہت سارے پیٹ سوفٹیر ہوتے ہیں اس کو آپ پر چیز بھی کر سکتے ہو بعد میں اور اگر اگر آپ کی سینسنگ بلیٹی ہے کسی چیز میں آپ کی کریٹیوٹی ہے تو آپ گرافک ڈیزائنگ بہت اچھا پرواز جو ہے آپ کر سکتے ہو تو جو سٹوڈنٹس کر رہے ہیں جہاں کمپلیٹ کر رہے ہیں کوئی آپشن نہیں ملے کی کون سا کریں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے تو اس میں آن لائن بھی سکس منت کا کورس کر سکتے ہیں تری منت کا کورس کر سکتے ہیں میں تک ہوں گا کہ آف لائن آپ جائیں کہیں میٹرو سٹیز میں جائیں جیسے ڈیلی چنڈیگر اس طرح سے اور بھی شہر ہیں ہمارے دیش میں جہاں پر بہت سارے جو اگر آپ یہ چیز کریں گے تو آپ اس میں اچھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیس لائک اینڈ شیئر کریں اور اگر چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کریں ڈینک کیو ڈی مارک